ہائی ویلکم یوں میں یوٹیوب چینل آج جو ٹاپک ہم لرن کریں گے ٹاپک ٹائٹلیز ہاتھ رونڈ سٹڈی یہ ایک بہت مشہور کیس سٹڈی ہے اور کیس سٹڈی ہے ویسٹرن الیکٹرک کمپنی کی یونائٹڈ سٹیٹ میں اور یہ ایک ایک ایکسپریمنٹ ہوا ہیومن بہیوئیرز کے اوپر اور اس ایکسپریمنٹ کے بعد ہیومن ریشنز کی ایک مومنٹ سٹارٹ ہوئی اور دنیا نے ریلائز کیا کہ آپ نے اگر آرگینیڈیشن میں سکسس حاصل کرنی ہے تو بہت سارے فیکٹرز تو ایمپورٹنٹ ہیں لیکن ہیومنز کا ریلیشن ایک بہت ایمپورٹنٹ فیکٹر بھی ہے اس کو بھی کنسیڈریشن میں رحمہ سڑی ہے تو میں آپ کو یہ کیس سٹڈی جو ہے ویڈ ڈیٹیل آپ کو سمجھاؤں گا ویڈ ایزی ایکسپریمنٹیشن آئیے لان کرتے ہیں اس سٹڈی کا جو اوورال کرکس ہے اور وہ کرکس یہ کہتا ہے کہ ایفیشنسی الون is not enough to produce ایفیشنسی سکسس مطلب یہ آئرگنیڈیشن کی سکسس صرف ایفیشنسی کی اوپر نہیں ہے ایفیشنسی کیا چیز ہوتی ہے ایفیشنسی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس منیموم انپوٹس ہیں اور آپ ان منیموم انپوٹس سے میکسیم موپوٹ لے رہے ہیں مینز آرگنیڈیشن میں جتنے بھی انپوٹس ہیں چاہے وہ لینڈ ہے سکیڈ لیبر ہے روہ میٹیریل ہے پیسہ ہے ٹیکنالوجی ہے ایٹس اٹرا جتنے بھی انپوٹس ہوتے ہیں وہ سفیشن نمبرز میں نہیں ہوتے دیار لیسن نمبرز اور ہر ایک آرگنیڈیشن کی ایک خواہش ہوتی ہے پوشش ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اپنے منیموم انپوٹس کے ساتھ وہ میکسیمم پروڈکٹیوٹی حاصل کر لیں وہ ان کو زیادہ سے زیادہ یوٹلائز کریں سو دیکھ وہ ان کا پوٹنشل یوز وہ کر سکیں لیکن اس ہاتھرون سٹڈی نے جو چیز بتائی اس ایکسپریمنٹ سے جو چیز ایک کانسیپنس جو نکلا وہ یہ تھا کہ خالی ایفیشنسی is not only the one indicator تو کیا چیز ایمپورٹن ہے بھی رہا other than ایفیشنسی پوائنٹ نمبر 2 بے لکھا ہے سکسس سکسس کس کی آرگنیڈیشن کی سکسس آلسو ڈیپینڈز آن ٹریٹنگ برکر ویلز میلز کے جو آپ کی آرگنیڈیشن میں ورکرز کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا ٹریٹمنٹ یا ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہیویر وہ بھی آرگنیڈیشن کی سکسس کو ڈیفائن کرنے میں ڈیٹرمائن کرنے میں ایک بہت پوزٹیو رول پلے کرتا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے آرگنیڈیشن میں 5 M's are very much important وہ 5 M's کون سے ہے نمبر 1 men material machine money method اب out of these 5 M's سب سے important M کون سا ہے that is men human resource human resource آپ کا آرگنیڈیشن میں ٹھیک ہے اگر ان کے اندر ability ہے ان کا رویہ ٹھیک ہے ان کے اندر قابلیت ہے ان کے پاس knowledge ہے they will perform وہ اچھے طریقے سے perform کریں گے اور ان کی performance ultimate action کی performance ہوگی that was the crux of the story behind Hawthorne study آئیے میں آپ کو مزید اس کی ڈیٹیل بتا سیریز of productivity experiment conducted at western electric company from 1924 to 1932 امریکہ میں ایک western electric company تھی جس میں ایک series of productivity experiment ہوئے different قسم کی experiment کیے گئے اور یہ experiment almost eight years تک ہوئے اور ان experiment کے بعد ریالائز ہوا کہ human relation is more important in organization جہاں سے human relation movement کا آغاز ہوا تو ہاتھرون studies میں جو بھی ہم نے previously جو چیز پڑھی experiment ہوا تو یہ چار ایک experiment ہوئے اس Hawthorne study کے اندر آٹھ سال کے دوران میں one by one ہر ایک experiment آپ کو easy wording ساتھ سمجھانے لگ پہلا جو experiment ہوا illumination experiments اس میں ہوا کیا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بلب ہے جو blink کر رہے اس کی روشنی تیز ہو رہی ہے کھام ہو رہی ہے سب جو part one تھا illumination experiment اس میں کیا ہوا these experiments were performed to find out the effect of different levels of illumination means lightning on the productivity of flavor ہاتھ رہن سٹڈی نے جو پہلا experiment ہوا وہ experiment کیا تھا کہ انہوں نے different lightning کے ساتھ labor کی productivity کو میر کیا کیسے والا the brightness of light was increased and decreased یعنی کہ labor جہاں پہ کام کر رہی تھی جس assembly area میں وہا پہ اوپر ان کے بلپ لگے تھے روشنی تھی وہا پہ انہوں نے وہا پہ اس بلپ کی روشنی کو کام بھی کیا اور زیادہ بھی کیا اور دیکھا آپ کہ بلپ کی روشنی کام ہونے سے ورکرز کی پروڈکٹیوٹی کے پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے اور بلپ کی روشنی اگر ہم حیرت انگی سورگ پر جب لائٹ بلپ کی روشنی کی کام کر دی گئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ اپنی ورد پیس پر کام کر رہے ہو اور آپ کے اوپر روشنی آرہی ہے تو کام کرنے میں مشکل آتی ہے لیکن اس ایکسپیرمنٹ سے ہوا کیا وہ حیران ہوگے کہ بجائے کے پروڈکٹیوٹی کام ہونے کے وہ پروڈکٹیوٹی بڑھ گئے it was concluded that factors other than light were also important یعنی کہ اس ایکسپیرمنٹ سے انہیں یہ پتا چلا کہ لائٹ روشنی آٹ ورک پلیس یہ ایک فیکٹر نہیں ہے اب ہوا کیا وہاں پہ ایکچول میں سپوز اگر ایک برکر ایک برکر ہوں میں کام کر اپنی ورک پلیس پہ اور میرے اوپر روشنی ہے جب روشنی ڈیم ہوگی تو اگر میری آئی سیٹ پرابلم ہے تو مجھے کام نظر آرہا تھا ہوا کیا کہ میرے ساتھ والا ساتھی وہ میرے پاس آیا اور اس میں میری ہیلپ کرنی شروع کر دی اس نے کہ no worries میں تمہیں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں ایک human relation ایک cohesion ایک team work show کیا اور جب ایسی معاملات ہوتے ہیں جب آپ کے اندر cohesion ہوتی ہے group cohesion ہوتی ہے آپ team work کے طور پر کام سپورٹ کر رہے ہوتے آپ کی social bonding ہوتی ہے لوگ ایک دوسرے کو help کرتے ہیں تو بھلے آپ کی کام کی جگہ پہ روشنی بیشت کام کر دی جائے لیکن آپ کی productivity بڑھ جاتی ہے کیونکہ we are connected ہم connect ہوتے ہیں دوسرے کے ساتھ دوسرا جو انہوں نے experiment کیا انڈر دیز ریلے اسمبلی ٹیسٹ رون سٹڈی ایک انہوں نے کی انڈر دیز ٹیسٹ ٹو سمال گروپ آف سکھ فیمیل کھیلی فون ریلے اسمبلر ور سلیکٹ انہوں نے سکھ فیمیل کو لیا اور ہر ایک جو گروپ ہے سمال گروپ آف سکھ فیمیل میل ٹوٹل تھی 12 فیمیل اور ان کے دو گروپ بنائے ایچ گروپ کنٹین 6 فیمیل اور دونوں گروپ کو علید علید کمروں میں رکھ دیا ان فرام ٹائم ٹو ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے ورکنگ آرز کو چینج کیا ان کے آرام کرنے کا جو ٹائم تھا سجیشنز اور ان کو اس چیز کا فریڈم دیا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنا ریس پیریٹ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اور انڈر دیس سرکمسٹانسز جہاں پہ انہوں نے ان کے ورکنگ آرز کو بدلا ان کو ریس پیریٹ دیئے ان کو لنج بریچ دیئی اور ان کو خود دسیا ڈیسائیڈ کرنے دیا کہ وہ کب آرام کرنا چاہتے ہیں ایسا کرنے سے بھی کیا ہوا آؤٹ پوٹ جو ہے وہ انکریز کر گئی دونوں کمروں کے اندر یہ بھی پوسیبل ہے کہ انہوں نے ان فیمیلز کو ایکشنج کیا ایک کو دوسرے روم میں بھیج دیا دوسرے کو دوسرے ایک انٹریکشن ہوئی وہ اپنی مرضی سے کام کر رہے تھے ان کا ٹائم فریم کبھی مورنگ کا ہو جاتا تھا کبھی evening کا night کا تو ultimately کیا ہوا بیشک جتنے مرضی changes وہ لے کر آئے لیکن ان کی آؤٹ پوٹ جو ہے وہ بڑھ گئی تو اس سٹڈی سے کیا نتیجہ رکلا it was concluded that the social relationship among workers participation in the decision making had greater effect on productivity than working condition کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا working condition جیسے مرضی ہو چاہے آپ صبح کام کر رہے ہیں afternoon میں کر رہے evening میں کر رہے night shift میں کام کر رہے اب جس طرح کے میان social bonding ہے اور وہ اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں اپنی activities کو perform کرنے کے لیے اپنی job کو perform کرنے کے لیے تو وہاں پہ productivity بڑھ جاتی ہے تیسری جو study ہوئی حاضرون study کے اندر mass interviewing program means 21,000 employees were interviewed over a period of three years to find out reasons for increased productivity انہوں نے almost 1928 to 1930 سال کے دران انہوں نے 21,000 employees کو interview کیا اور ان سے یہ داننے کی کوشش کی 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 انکی productivity increase ہوئی it was concluded that productivity can be increased if workers are allowed to talk freely about matters that are important to them تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ آپ کی productivity بڑھ سکتی ہے جب workers کو اپنے mattress discuss کرنے freedom ہوگا وہ آپ اس کے ساتھ share کریں گے اپنی problems کو solve کریں گے تو ultimately کیا ہوگا ان کی performance بہتر ہوگی fourth جو ایک study ہوئی under harthron study bank firing observation room experiment 1932 میں ہوا اس میں کیا کیا group of the bank wiring room were placed under observation for six month 14 male workers کو bank wiring room میں 6 ماہ کے لئے رکھا گیا اور ان کو observe کیا گیا گیا اور workers paid dependent on the performance of the group as whole اور worker کی pay کو depend کر دیا کس کے اوپر overall group کی performance کے اوپر the researchers thought researchers نے یہ سوچا that efficient workers would put pressure on the less efficient workers to complete the task کہ وہ جو efficient workers ہیں وہ pressurize کریں less efficient workers کو کہ بھئی آپ اگر ہم نے گروپ کی performance اچھی ہوگی تو ورگر کو پی ملے گی اگر گروپ میں کسی ایک بھی performance افیکٹ ہوگی تو ہم افیکٹ ہوگے تو ہائیور ایٹ واس فاؤنڈ کیا نتیجہ نکلا گروپ اسٹیبلش اون سٹینڈرز آف آوٹپٹ گروپ نے اپنے اپنے آوٹپٹ کے سٹینڈرز اسٹیبلش کیے انہوں نے اپنے ٹارگٹ پرفارمس کے خود سیٹ کیے اور اینڈ سوشل پریشر واس یوز تو اچیف آف آوٹپٹ اور ان سٹینڈرز کو ان ٹارگٹ کو اچیف کرنے کے لیے ایک دوسرے اوپر سوشل پریشر لے کر آئے ایک دوسرے کو پریشر کیا پوش کیا ہیلپ کی ایک دوسرے کو احساس دلائیا اس کی امپورٹنس اس کی سگنفیکنس کا اور ایلٹیمیٹی کیا ہوا پرفارمس بہتر ہوگی تو ہاتھرال سٹیڈی کے ان فور ایکسپیریمنٹ سے کیا نتیجہ نکلتا ہے دہ سوشل اور سائکلوجی فیکٹرز آر رسپوسیبل فور ورکرز پروڈیوٹی اور جاب سٹیسفیکشن مینز کہ ادھر دن آپ کے پرفارمنس کے معاملات آپ کا ورکنگ کنڈیشن آپ کی اورگنیزشن میں آپ کا ریوارڈ سسٹم ان کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے سوشل اور سائکلوجی فیکٹرز ہیں جو پروڈیوٹی کو اور جاب سٹیسفیکشن کو انشور کرتے ہیں ہالی خود فزیکل ورکنگ کنڈیشن آپ نوٹ اناف تو انکریز پروڈیوٹی حالی آپ ایک ہائیجین ہائیجینک ورکنگ انوارمنٹ آپ دے دیں ایک گوڈ ہائیجینک ورکنگ انوارمنٹ آپ امپلائیز کو دے دیں تو یہ کافی نہیں ہوگا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فیکٹر ہیں سوشل فیکٹر is also important ان فارم ریشن امان ورکنس انفلینس ورکنس آپ اپس میں ایک انفارمل بیہیویور ایک دوسرے کے ساتھ محبت ایک دوسرے دوسری یاری کیا کس کو انفلونس کرتا ہے ان کے بیہیویور کو آپ نوٹ کیجئے کہ کئی سٹوڈنٹس ایسے ہوتے جو انلویویور نہیں پڑھ پاتے وہ پھر کیا ہے اگر ان کی کمپنی میں ایسے سٹوڈنٹس ہیں تو وہ ان کے پریشر کی بجا سے ان کے ساتھ ہونے کی بجا سے وہ پڑھ لیتے کیوں اکثر نلائک سٹوڈنٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی کمپنی بدل دیجئے اور ایسے گروپ کو جائن کیجئے جہاں پہ لڑکے سٹوڈنٹس رہے ہیں وہ پڑھنے والے ہیں تو الٹیمیلٹی ہوگا کیا کہ جو پڑھنے والے بچے ہوں گے آپ ان کے بہیویور سے انفلونس ہوگے اور آپ بھی پڑھنا شروع ہو جائیں تو پڑھنے مور دن فارم لیشن چپ ان آرگنی دیشن تو کیا ہوا کہ ان فارم لیشن چپ امانگ ورکرز وہ کیا کرتا ہے ورسکرز کے ناصف بہیویور کو مداثر کرتا ہے بلکہ اوور آل پروفارم کو وہ افیٹ کرتا ہے بہتر بنا سکتا ہے امپلائیز بہتر پروفارم کر سکتے ہیں اگر ان کو ان کریج کیا جائے دیشن میکن کے اندر لیکن افیکٹ جو ان کے ان افیکٹ نہ کریں امپلائیز will also work more efficiently when they believe that مینجمن is interested in their welfare امپلائیز اور زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں جب وہ یہ یقین کر لیں کہ management ان کی welfare کے لیے کام کر رہی ہے اگر امپلائیز کو ریسپیکٹ کے ساتھ آپ انہیں ٹریٹ کریں گے تو ان کی پرفارمس امپروو کرے گی فائنینشل انسینٹیوز alone cannot increase the پرفارمس خالتو فائنینشل ریوارڈ ساروں کے لیے اٹریکٹیو ہوتے ہیں لیکن ایک اچھی پرفارمس حاصل کرنے کی فائنینشل انسینٹ کافی نہیں ہوتے سوشل ان سائکلوجیکل نیڈ مرس آلسو بھی سیٹسفائید ان آرڈر تو انکریز پروڈکٹیوٹی ہر انسان کی اپنی ایک نیڈز ہیں اس کی سوشل نیڈز ہیں اس کی سائکلوجیکل نیڈز ہیں سوشل سٹڈیز کی آورال سٹوری کا ٹرکس یہ ہے کنکلوجن یہ ہے کہ ادھر دن ورکنگ انوارمنٹ این انسینٹیو فائنینشل انسینٹیو ہیمان ریلیشن ایز اینا ایمپورٹن فیکٹر جو ورکرز کی پروڈکٹیو کو انکریز کرنے میں ہیلپول ہوتا ہے ایم شور آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا سٹی بلیس